خواتین و حضرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹ اور شرمگاہ کی افاظر کی زمانت تم مجھے دے دو جنت کی زمانت محمد تمہیں دیتا ہے بعد قسمتی سے یہ دونوں برائیاں مسلمانوں میں شرعہ پائی جاتی ہیں زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ مراہ ہو چکے تھے اگر کوئی مرد طاقت وار ہوتا تو اپنی بی بی کو اس کے پاس بیج دیتا تاکہ اس کی نسل سے بچہ پیدا ہو سکے یہ عورت کئی ماں اس کے پاس رہتی آئی یورپ جو اپنے آپ کو امن پسند کہتا ہے یہ لوگ سالوں تک نہاتے نہیں تھے نہانے کو گناہ سمجھتے تھے ان کے بزار اتنے گندے تھے حیزہ کی وبا پورتی تو لاکھوں لوگ لکمہ اجل بن جاتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عربی استراکہ تھا خانہ کعبہ میں جب ایک عورت اور مرد نے زنا کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پتھر کا بنا دیا تو مکہ والوں نے ان کی عباد کرنا شروع کر دی زنا کرنے والے مرد کا نام عصاب تھا جبکہ عورت کا نام نائلہ تھا یہ دونوں کعبہ میں داخل ہوئے وہاں کوئی اور آدمی مجود نہیں تھا دونوں نے تنہائی کا فیدہ اٹھاتے ہوئے بد فیلی کا ارتکاب کیا پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو پتھر کا بنا دیا جب دوسرے لوگ کعبہ میں گئے انہیں پتھر کا دے کر کعبے سے باہر کر دیا تاکہ لوگ ان کو دے کر عبرت پکڑے پھر وقت گزرتا گیا ان دونوں کی پوجہ کی جانے لگی اس سے پہلے مکہ والے بوتوں کو خدا کی نیک بندے تصور کرتے تھے انہوں نے بہت سے نیک انسانوں کی بوت بنا رکھے تھے مکہ کے سب سے بڑے بوت کا نام حبل تھا اس کے علاوہ منعات، لات، عزا نامی بوت تھے یہ تینوں بوت عرب کے بڑے بوت تھے اس کے علاوہ مکہ میں جو لوگ رہتے تھے ہر قبیلے کے لوگوں کا اپنا بوت تھا دوستو حیاء اور حلال کام اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے مگر زمانہ جہلیت میں ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا یہ لوگ اپنے کاموں میں جنوروں سے بھی آگے تھے مکہ مکرمہ میں دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں جن کو صفہ اور مروہ کے نام سے جانا جاتا ہے ان پہاڑیوں کو اللہ نے بڑی فضیلت عطا کی ہے کیونکہ جگہ امہ حاجرہ اور حضرت اسماعیل اللہ علیہ السلام کے قدم مبارک لگے ہیں اس وقت یہ پہاڑیاں بلندو بالا پہاڑ تھے امہ حاجرہ کبھی اسماعیل اللہ علیہ السلام کو دیکھتی تو کبھی پہاڑ پر چڑھ کر دور تک نگاہ دوڑاتی تاکہ کوئی کافلے والا نظر آئے اور میرا بیٹا بچ جائے اس طرح امہ حاجرہ نے سا چکر لگائے پھر اللہ تعالیٰ نے عمرے اور حاجر کے لیے صفہ اور مروہ کے ساتھ چکر لگانا فرض قرار دے دیا دنیا بھر کے مسلمان یہاں بیٹھ کر دوائیں کرتی ہیں چنانچہ زمانہ جہلیت میں اصاف اور نائلہ کے پتھروں کو کھانا کعبہ سے اٹھا کر صفہ اور مروہ پر رکھ دیا گیا صفہ پر رکھے جانے والے بدھ کا نام اصاف تھا جبکہ مروہ پر رکھے جانے والے بدھ کا نام نائلہ تھا ان دونوں بدھوں کی پوجہ ہونے لگی پھر جب عرب میں سلام پھیلا تو بہت سے لوگ ان جگہوں پر جانے کو گناہ سمجھتے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مسلمانوں کو حکم دیا کہ صفہ اور مروہ کی سائی کریں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں صفہ اور مروہ کی سائی اور ان دونوں کی زیارت میں کوئی گناہ نہیں بلکہ حاج اور عمرہ دونوں عبادت میں صفہ اور مروہ کی سائی ضروری ہے پھر صورت بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک صفہ اور مروہ خدا کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے جو شخص اس گھر کا حاج عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں ہے بلکہ دونوں کا تواف کرے اور جو کوئی نیک کام کرے خدا اسے جانتا ہے دنیا بر میں کھانا کعبہ اس وقت مقدس ترین مقام ہے جب بھی کسی نے کھانا کعبہ کی طرف ہاتھ بڑھایا اللہ نے اسے عبرت کا نشان بنا دیا کوئی چاہے نائلہ ہو یا کھانا کعبہ پر حملہ کرنے والا عبرہ ہو نائلہ اور عصاب نے دنیا کا گھلیس ترین کام قدس جگہ پر کیا مکہ میں سب سے پہلے جو قبیلہ آباد ہوا اس کا نام قبیلہ جراہم تھا یہ دونوں اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے نائلہ ایک انتہائی خوبصورت لڑکی تھی جبکہ قبیلے کا سردار عصاب اسے پسند کرنے لگا یہ دونوں گناہ میں بہک گئے اور گناہ کر بیٹھے پھر اللہ تعالیٰ نے پتھر کا بنا دیا زمانہ جاہلیت میں مکہ والوں نے کھانا کعبہ کے اندر مقتل تصویریں بنائی تھی جن میں حضرت عبراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دیگر انبیاء کی ان لوگوں نے نائلہ اور عصاب کی تصویریں بھی کھانا کعبہ کے اندر بنائی تھی پھر فتح مکہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نائلہ اور عصاب کے پتھر کو بھی توڑ دیا جو مکہ سے ہمیشہ کے لیے بتوں کا خاتمہ ہو گیا